محمد اکبر دین کو ڈسکشن بید پروفیسر سید ناصر حسین حاشمی صاحب میں خوش آمدیل پچھلے دو پرگاموں سے ہم نبوت کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ نبوت کے موضوع پر ہی گفتگو جاری رہے گی اگر آپ کوئی سوالات ہیں نبوت کے بارے میں تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر نبوت کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے تو آپ کو ہمارے پرگام کے آخری حصے میں سوال کر سکتے ہیں تو مزید کچھ وقت ضائع کیے بغیر میں مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ مولانا صاحب اپنی گفتگو کا آس کریں مولانا صاحب پچھلی دفعہ گفتگو میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہی الہی کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ اس میں کچھ اور نکات بھی ہیں جو آپ نے فرمایا تھا کہ بعد میں ڈسکس کریں گے تو میرا خیال ہے کہ آج کے پروگام اسی نکتے سے شروع کر لیں وہی الہی کے بارے میں جو مزید گفتگو آپ کرنا چاہتے تھے وہ ختم کر لیں ایک اور پوائنٹ جو نامکمل رہ گیا پہلی مرتبہ آپ کی گفتگو میں وہ تھا عدالت الہیہ اور نبوت میں کیا ربت ہے تو میرا خیال ہے کہ آج کے پروگام کی شروع میں ان دونوں پوائنٹس کو آپ کور کر لیں اس کے بعد میرے پاس پانچھے سوال ہیں نبوت کے بارے میں تو وہ پھر ہم وہ سوالات اس کے بارے کر لیں تاکہ موضوع ختم ہو جائے کمپلیٹ ہو جائے موضوع تو وہی الہی کے بارے میں مزید گفتگو جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ جلزیز کر لیں سامین و ناظرین محترم جیسا کہ ہمارے میزوان قبلہ ڈاکٹر محمد اکبر صاحب نے یاد دھیانی کرائی کہ گزشتہ ہماری نجیشت جو تھی اس میں ہمارے دو نکات نا تمام رہ گئے تھے اور اس کو پورا کرنے کا ہم نے وعدہ کیا تھا لہٰذا ہم وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں پہلا نکتہ جو تھا اس میں گفتگو کا آغاز اس طریقے سے ہوا تھا کہ قرآن میں لفظ وحی جو ہے وہ اپنے مشتقات کے ساتھ تقریباً اٹھتر مرتبہ استعمال ہوا ہے تو لفظ وحی اللہ کے لیے وحی ربانی کے لیے تو ظاہرہ استعمال ہوا ہی ہے لیکن سورہ انام کی دو آیتوں کی طرف ہم نے توجہ دلائی تھی جس میں پہلی آیت میں شہیاتین کا ایک دوسرے کے اوپر وحی کرنے کا تذکرہ تھا وہ آیتیں ہم نے دفعہ پڑھنی تھی اب صرف یاد دے آنے کے لیے اور اس کے بعد دوسری آیت تھی جس میں شہیاتین کا اپنے اور یاد کے اوپر وحی کرنے کا ذکر تھا انہیں شہیاتینہ لیوک منایدہ اور یائی تھی تو اس کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہاں لفظ وحی استعمال تو ہوا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک لغوی مانگوں میں استعمال ہوا ہے نہ کہ وہ استلاحی مانے جو بحی ربانی کے ہیں تو پھر ہم نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ شہیاتین کے وسوسے اور اس کو دو قرآن سے سورہ ورناس کی تلاوت کر کے واضح کیا تھا اور اس کے علاوہ سورہ مومنون کی ایک آیت کی جس میں ہم ازاد شہیاتین کا لفظ تھا شہیاتین کی ہم ازاد تو یہ محمیس سے بنا ہے محمیس کیا ہے وسوسہ کیا ہے حلقہ کیا ہے الہام کیا ہے یہ تمام چیزیں ہیں ہم نے بزرشتہ تقریل میں کر بھی تھیں اور اس میں ہم نے یہ بھی بدایا تھا کہ بعض اوقات انسان بھی انسانوں کے ازہام میں اپنے مطالب جو ہیں وہ منتقل کرتے ہیں جس کو اشراف یا ٹیلیمیتی بغیرہ کہتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہماری مکمل ہو چکی نہیں اس کے بعد ہم نے گفترو شروع کی تھی وحی ربانی پر اور وحی ربانی کے سلسلے میں ہم نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑی تھی سورہ نحل کی دوسری آیت پڑی تھی اس کے علاوہ اور آیت پڑھ کے یہ بتایا تھا کہ پرپردگارِ عالم نے ایک طریقہ رکھا ہے اور واقعیدہ اس کا ذکر کیا ہے وہ آئیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کسی سے براہلاز گلترو نہیں کرتا ہے یا وہ ملائکہ کو بھیجتا ہے یا پردے کے پیچھے سے کوئی کلام خط کرتا ہے یا پھر علقہ اور قلب کے اوپر کسی مطالب کا پہنچانا یہ پرپردگارِ عالم کا کام ہوتا ہے یہ ہم نے آیتوں سے پڑھ دیا تھا اس کے بعد ہم نے وحی ربانی کی تعریفیں مختلف انداز پر جو علماء نے مفسرین نے فلسفیوں نے کی ہیں ان کا تذکرہ کر دیا تھا کہ وحی ربانی کیا ہے تو یہ ساری باتیں الحمدللہ گزشتہ تقریب میں ہو چکی تھی لیکن اب جو تشلیمی تھی جس کی طرف ہم نے اس وقت اشارہ کیا تھا اور آج ہم چاہ رہے تھے کہ وہاں سے مفسروں کا آغاز کریں تو وہ چیز جو ہے اس میں متعدد چیزیں ہیں اچھا آپ کو یاد ہوگا جو تقریب کی اس میں ہم نے پہلے انبیاء اور مرسلین پر وحی آنے کا تذکرہ کیا تھا اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ وَقَذَلِقَ اَوْحَيْنَا الْاِلَيْكَ رُحَمْ مِنْ عَمْرِنَا جہاں پر پروردگارِ عالم نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام طریقے جن پر ہم نے دوسرے انبیاء سے وحی کے ذریعے رابطہ رکھا وہ تمام طریقے آپ کے لئے ہیں یعنی پرغمبرِ اسلام کے لئے وہ سب طریقے ہیں جو دوسرے انبیاء کے لئے رہے ہیں اچھا اس کے بعد پھر ایک بات ہم نے کہی تھی کہ کچھ ایسے مواقع اور موارد ہمیں قرآن میں ملتے ہیں کہ جس میں وحی جو ہے وہ غیرِ نبی کے اوپر آ رہی ہیں جیسے جنابِ مادرِ موسیٰ جنابِ مریم ان کا تذکرہ کیا تھا ہم نے کہ یہ نبی نہیں ہیں انبیاء نہیں ہیں ان کا شمار نہیں ہے لیکن وحی کا تذکرہ ان کے بارے نہیں ہے جس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وحی کے لئے نبی یا رسول ہونا ضروری نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم نے قرآن کی دو آیتوں کو اور پیش کیا تھا ایک سورہ حامیم سجدہ کی تیسویں آیت کو جہاں پر پرورڈگارِ عالم نے ارشاد کرمایا ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو توحیب پر ثابت قدم ہیں کہ اللہ کی طرف سے ملائے کارنا پر ناظر کرتے ہیں وہ آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں اس وقت ہم صرف یاد دیانی کیلئے کر رہے ہیں اس سے دوبارہ نہیں پڑھ اچھا اس کے بعد دوسری سورہ بل فجر آیتیں پہنی تھی ہم نے جہاں پرورڈگارِ عالم کسی ایسے بندے سے مخاطبوں کے بات کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے تو وہاں پر بھی صورتحال یہ ہے کہ نبی یا رسول ہونے کا کوئی تذکرات نہیں ہے بلکہ اللہ کا ایسا بندہ جو اللہ کو بے انتیامہ ہو تو یہ گفتگو ہماری یہاں پر آکے ختم ہوئی تھی اب اس سے آگے جو ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں وہ وحی کے بارے میں اور ہیں جہاں جو کہ تسلسلے وحی کو ظاہر کرتے ہیں جیسے ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے کہ سلسلے وحی ختم ہو گیا اور بہت سے موارد ہمیں ایسے ملتے بھی ہیں کہ سلسلے وحی ختم ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے وہ ہم ابھی آگے چل کے وضاعات کر دیں گے تو بے شک سلسلے وحی ایک زاگے سے یقینہ ختم ہو گیا لیکن آپ سورہ قدر پڑھتے ہیں وہاں کیا پڑھتے ہیں تَنَزَلُ الْمَلَائِقَةُ وَرْرُوحُ وَفِحَ بِعِذْنِ رَبِّهِ مِنْ قُلِّ اَمْرِنْ سَلَامُ یَحَتَّا مَقْتَلِ الْفَجَرُ تو وہ شبِ قدر کا تذکرہ ہے کہ جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ملائکہ اور روح اپنے رکھ کے ازن سے نازل ہوتے ہیں تو اب ملائکہ اور روح کا اپنے ازن سے نازل ہونا اور ساری رات نازل ہوتے ہیں رہنا سلامتی کے ساتھ تمام خمور کے ساتھ اور اس کے بعد اس وقت تک نازل ہونا جہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے تو یہ بھی ایک تسلسلے وحی ربانی ہے اب اس میں کیا صورت ہے کس پر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں شبِ قدر میں کہاں آتے ہیں ملائکہ یہ سب چیزیں اس پر ہمارے موضوع میں شامل نہیں ہیں وہ انشاءاللہ آگے دیگر دکات پر جب بکت ہوں کریں گے لیکن ابھی وہی کی ایک قسم ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اچھا یہاں پر ایک لفظ جس کی پہلے تشریح نہیں ہوئی تھی یہاں پر بھی آیا ہے تنظل ملائکہ کو ور بھو ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہم نے سورہ نہل کیا ایک پڑھی تھی اور دوسری آیتیں پڑھی تھی ان میں بھی صورتحال یہ تھی کہ روح کا تذکرہ ملائکہ کے ساتھ آئے تھا تو اب یہ روح کیا شئے ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس تفصیلی گھٹو گھٹو کرنے کا تو موقع نہیں ہے صرف ہم ایک روایت بیان کر دیں کہ کسی نے امام سواجد علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ ملائکہ تو سمجھ میں آتے ہیں لیکن یہ روح کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ روح بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے کہ جو ملائکہ سے آلہ ہے اور وہ خاص طور سے انبیاء کے لیے اور انبیاء میں بھی خصوصاً ختمی مرتبت سے اس کا واسطہ ہوتا ہے اور یا ان کے عوصیہ سے تو وہ فیلحال ہم اتنی ہی بتا دیں واقعی تفصیل اس میں نہیں کریں گے ویسے قرآن میں لفظ روح جو استعمال ہوا ہے جیسے فرنفخت افید میں رولی والی بات آئی گئی یا اور مختلف مقامات پر ابھی وہ فرنفخت افید والی بات جو ہے وہ ہم ابھی آگے چل کے بیان بھی کریں گے تو وہاں ایک لفظ روح جو استعمال ہوا ہے وہ قوت حیات کے لیے یا حفظت افید کے لیے ہوا ہے لیکن یہاں ملائکہ کے ساتھ جب بھی روح کا لفظ آتا ہے تو وہ معنی نہیں ہے بلکہ وہ ایک مخلوق ملائکہ جیسی یا ملائکہ کے قسم کی جس کو روح کہا گیا ہے پھر اس کے بعد اس میں بہت سے تفصیل ہے جنابی جیبرائیل کو روح خود کہا گیا ہے یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہاروح سے مراد جنابی جیبرائیل ہیں یا اور جس طرح کی چیزیں ہیں لیکن کیوں بھی اس وقت ہمارا موضوع نوت کی حتہ پہتا ہوں اس کو زیادہ حیلہ نہیں ہے تو بہرحال یہ ہو گیا اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء پر وہی کا نزول اور یہ پیغامات کا پہنچنا پرگارِ عالم کی طرف سے کلامِ الہی کا پہنچنا اور بہت سی چیزیں ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تصورِ وحی جو ہے یا لفظِ وحی جو ہے اس کو قرآن میں مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے تو ہم نے پہلے تذکرہ کیا تھا سورہِ نحل کی اس آیت کا جہاں پرگارِ عالم نے شہد کی مکھی پر وحی کرنے کا ذکر کیا ہے کہ تیرے رب نے اوہ ربوں کا الہی نحل تیرے رب نے مکھی کے شہد کی مکھی پر گئی کی تو اب شہد کی مکھی پر وہی کیا شہد یہ دراصل وہ ہدایتیں تقمینی ہیں جس کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ پروردگارِ عالم جس شہد کو خرق کرتا ہے جس محصب کے تحرق کرتا ہے اور وہ جنتنابِ موسیٰ نے جو تارو پروردگارِ عالم کا دروارِ فیراؤن میں کرایا تھا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شہد کو بیتین اندال میں خف کیا اور اس کے بعد اس کی ہدایت کر دی تو یہ ہدایت جو ہے وہ ہدایت تقمینی یعنی اس کے مقصد تقلیق کا علم اس کو وضیعت کیا تو اسے پیدا کیوں کیا ہے تو یہی بات یہاں پر شہد کی مکھی کیلئے آئی ہے کہ شہد کی مکھی کچھوں پیدا کیا ہے کہ اس کے ذریعے پروردگارِ عالم اپنے بندوں کو شہد جیسی ایک نعمت پرام کرنا چاہتا ہے تو اب اس نے شہد کی مکھی کے اوپر وہی کی وہ پوری آیت اب ہم نہیں پڑھ رہے ہیں بہرحال اس میں یہی ہے کہ اللہ نے اسی یہ کہا کہ تُو اونچی چتوں پر گھر بنا پہاڑوں کی جوٹ میں بگھر بنا تمام پھولوں سے رس جوس اور اس کے بعد اس طریقے سے شہد بنا اور اس کے بعد سے وہ رس نکلتا ہے جس میں بہت زیادہ فائدے ہیں بغیرہ بغیرہ تو وہ کیا ہوا کہ شہد کی مکھی کو اس کی تعلیق کا محصد سمجھائے اور یہ پروردگارِ عالم کی خدرت کا کمال ہے کہ اپنی مخلوق کو ہاں ہماری نظر میں وہ کتنی ہی بے شعور کتنی ہی بے عقیقت ہو لیکن اللہ اس کو اپنے مطالب بیان کر دیتا ہے اب یہاں پر ایک نقطے کی طرف ہم اور توجہ دلائیں گے کہ دیکھئے اللہ نے کہا کہ اس نے شہد کی مکھی پر وحی کی یعنی ماضی کا سیغہ ہے شہد کی مکھی پر وحی کی تو کیا ایک مرتبہ کبھی جو شہد کی مکھی خرق کی تھی اس پر وحی کی یا جب تک شہد کی مکھیاں خرق ہو رہی ہیں جب تک شہد کی مکھیاں پیدا ہو رہی ہیں ہر مکھی پر وحی ہو رہی ہیں ہر مکھی جو ہے وہ اپنے مقصد حیات کو پروردگار عالم سے حاصل کر رہی ہیں تو جب تک تسلسلے نسلے نہل باقی ہے جب تک تسلسلے وحی پروردگار عالم دلاغ مستقل پروردگار وحی کر رہا ہے یعنی تسلسلے وحی ٹوٹا نہیں ہے شہد کی مکھی جب بھی خرق ہوگی وہ اس وحی کے ساتھ خرق ہوگی ہر پیدا ہونے والی مکھیوں کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا تو یہ ہے ایک تسلسلے وحی اچھا اب اس کے بعد ہم اسی وحی کو یہ انبیاء اور مرسلین کا وحی اس پر ابھی ہم آ رہے ہیں کیونکہ ہمیں خاص طور پر گتھول کرنا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ سرکار رسالت پر اغمبر اسلام ختمی مردوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان تک تعلق ہے آپ کے اوپر ہر قسم کی وحی وحی کے جتنی افسام سب آپ کے لئے تو اب صورت کیا ہے کہ پہلے ہم اس بات کی وضاحت کریں کہ پروردگار عالم کی یہ شان ہے یہ قدرت ہے کہ وہ جس شئے کو حلق کرتے وہ اس کی قیومی کی وجہ سے باقی بھی ہے اس کی قیومی کی وجہ سے اس کا تسلسل حیات بھی ہے اور اللہ سے اس کا ایک ایسا رابطہ ہے کہ پروردگار عالم اس بظاہر بے شعور مخلوق کو بھی جب چاہے اپنے حکم اور اپنی مرضی کے مطابق اس سے کام لے سکتا ہے یا اس کو کسی کام کا حکم لے سکتا ہے تو اس سلسلے میں بس ہم خوڑی سی گھتو کریں گے اور اس کا آغاز اس طرح کریں گے کہ ایک مشہور روایت ہے بہت مشہور شخص جو وجود باریت تعالیٰ کا منکر تھا وہ ایک مرتبہ خدمت امام صادق علیہ السلام میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی جاندار مخلوق کوئی پیدا کر سکتا تو آپ نے کہاں بے شہر ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر شہر خالق اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی میں یہ قدرت نہیں کہ وہ کسی شہر کو خط کر دے تو اس نے کہاں کہ لیکن میں تو خط کر سکتا ہوں تو اس کے بعد اس نے شیشے کے برطن میں جو کہیں کچھ مٹی جما کی کچھ گوور ڈالا پانی ڈالا جو بھی ڈالا تھا وہ ڈالا تو کچھ عرصے میں اس میں کیڑے پیدا ہو گئے اب جب کیڑے پیدا ہو گئے تو وہ لے کے آیا اور اس نے کہا کہ دیکھئی میں نے خالق کر گئے جاندار ہیں جس آپ بھی جان نہیں کہ سکتے تو وہ پر امام نے اس سے سوال کیا تھا کہ اچھا ان پیروں کو تم نے خالق کیا ہے تم ہوں اس کا خالق ہوں تو آپ نے ایک سوال تو صرف اس کو خاموش کرنے کیا تھا اس میں کچھ نر ہوں گے مادائیں ہوں گی تو نر کتنے مادائیں کتنی تو اس کے اوپر خاموش ہوا پھر آپ نے کہ چھوڑو اس بات کو تم یہ بتاؤ کہ تم ان کے خالق ہو تو یہ کیلے جو ہیں یہ برطن میں گھوم رہے ہیں مسئلہ ان کے طور پر گھوم رہے ہیں یا انٹی گھوم رہے ہیں تو آپ نے گھوم رہے ہیں انٹی گھوم رہے ہیں یہ کیسے کہوں گا میں اگر تم خالق ہو تو تم کو اپنا عمر ان تک پہنچانے کی قدرت ہونا چاہیے اب دیکھئی یہ ایک عجیب اصول ہمارے سامنے آگیا اب اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور آ جائیں تاریخ اور قرآن سے عقص ہونے والے بعض واقعات کی قرآن وہ واقعہ آپ نے سنا ہے بہت مشہور ہے جناب یونس کا ذکر ہے کہ اس مجھلی 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 پیٹ میں رہت جنابی یونس نے جب تذبی کی اور فرور لگ آر نے دعا کو قبول کیا مجھلی احتمام اللہ حضور ان کے گھر میں قیام کریں اب ظاہر ہے کہ کسی سے یہ کہنا کہ میں تمہارے گھر نہیں ٹھہر ہوں گا اس کی دلازاری ہوتی لہذا آپ نے کہ میں ناقب اسوار ہوتا ہوں یہ ناقب جس کے آگے جا کے کھڑ جائے گا جہاں جا کے بیٹھ جائے گا یعنی اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی بس میں اس گھر میں قیام کروں گا اب وہ اونٹنی جو تھی وہ جا کے جناب حضرت ابو ایوب انساری کے گھر کے آگے بڑھ دی اب اس زمانے میں کوئی ایسے ہزار گس کے دو سو گس کے پانچ سو گس کے پلوٹ تو نہیں ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوتے تھے ملے ملے دروازے ہوتے ایسے میں ناقب کا جا کے ایسی جگہاں بیٹھنا کہ کسی شکوشوہی کی گنجائی ہے کہ یہ ناقب کس کے گھر کی طرف اشارہ کر رہا تو یہ ناقب نے اپنے آپ تو پرگرم نہیں بنایا تھا جناب ابو عیوب انساری کا انتخاب ظاہر ہے نگاہ قدرت میں ہو گا اور وہاں پر ناقب جا کے بیٹھنا یہ ناقب کو کس نے مخلوقات اور خالق کے درمیان اچھا مولانا ایک سوال میرے ذہن میں یہاں آرہا ہے اس کے اوپر جو آپ نے بیواد کری اور الڑی پچیس منٹ ہو گئے اس موضوع کے اوپر ہمارے تو اس کو درہا کنکلوڈ کرنا ہوگا ایک سوال میرے ذہن میں یہ آرہا ہے کہ اللہ میانے جو یہ بہی کری جانوروں پر تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے جو پاکستان میں لگ رہا ہے کہ کام وزیر آدم کر رہا ہے لیکن کر رہا ہے کوئی اور پیچھے سے تو یہ اس کے اندر مثال مثال کے دور پر تو یہ اللہ میان تو اللہ میان کیا یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ ان کافروں کی بنائی زائل کر دیتا ہے جو رسول اللہ کو ڈونڈے دے بجائے اس کے کبوتری والا آیا اس کبوتری نے انڈے دیئے اور پھر وہاں پہ مکڑی آئی اور اس مکڑی نے جالا بشایا بہت زیادہ آسان کام تھا کہ ان کی زائل کر دیتا ہے اللہ میان کافروں کی ہاں بات یہ ہے کہ پروردگارِ عالم بندوں پر مہربان بہت ہے اور جیسے فیراؤن نے کیا کچھ نہیں کیا ہزاروں بچوں کو بنی اسرائیل کے میٹوں کو دبا کر کیا تو کیا اللہ کے لیے آسان نہیں تھا کہ فیراؤن کو پہلے غرق کر دیتا اتنے عرصے بات غرق کیا تو اسی طرح سے پروردگار اگر کسی کو اندھا کر دیتا یا اس کو زمین میں دھسا دیتا تو یہ ایک قسم کا عذاب ہوتا اور عذابِ الہی جو ہے وہ پروردگارِ عالم اپنے بندوں پر جہاں تک ہو سکتا ہے جب تک حجت تمام نہ کر دے عذاب نہیں کرتا اب ان کو مارے پتہ رسول نہیں تھی اور اس وقت تک ممکن ہے نگاہ قدرت میں وہ حجت تمام نہ ہوئی ہو جو اللہ تمام کرنا چاہتا تھا یا اور کوئی مسئلہ ہے تو لہٰذا ان کو عذاب نہیں دیا حالانک ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر کسی ظالم کافر کا بڑا زمین میں دس گیا یا اور اس قسم کی چیزیں ہو گئیں تو عورت اشارہ کری تو اس کو بدھ ہو گئی تھی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ہو یا جس پر ابھی عذاب کا پروردگار عالم کا ارادہ کسی اپنے عدالت کے حصولوں کے مطابق نہ ہو تو اس کو عذاب سے فیلال روگ لیا جاتا ہے حالانک کے بعد میں یہ سب جنگ اے بگر میں مار دیئے گئے اور اللہ نے قرآن میں کہہ بھی دیا تھا کہ تم کو نکالتا رہے لیکن خود بھی اب انتی زندگی ختم ہونے والی تو انتیوں پر عذاب آنا چاہا لیکن جنگ میں مار میں تھا یہاں پر رسول اللہ کو بچانے نہ تھا اب اس کے بعد جیسے کہ آپ نے کہا 25 منٹ ہو گئے ہیں ہمیں اندازہ نہیں تھا تو ہم چاہ رہے تھے کہ 15 20 منٹ میں سوال کو ختم کر لیں بس اب ہم اس کو یہاں پر تھوڑے دیتے ہیں اور اتنا بتا دیں کہ پیغمبر اسلام یا وہ انبیاء جو صاحبان شریعت ہیں ان کے اوپر وہی نازل ہونے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ پروردگار ان کے اوپر یا تو اپنا کلام نازل کرتا ہے اور یا ان کے لیے ہدایات تعلیمات یا اور بعض چیزیں نازل کرتا ہے تو ہمارے ہاں ہم باقی انبیاء کو چھوڑ جاتے ہیں پیغمبر اسلام کی طرف آئے جاتے ہیں تو پیغمبر اسلام کے بارے میں پروردگار عالم نے جیسا کہ ہم نے گوٹیو کی تھی اور اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو اپنے اس والے سوال سے ملائے دیتے ہیں تللی سے تاکہ دونوں سوالوں پہ ایک جگہ جواب ہو جائے کہ پروردگار عالم کا تسلطل ہدایت جو ہے وہ بھی اسی میں شامل آئیت ہدایت تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کے بارے میں بہت سی آیتیں ہم نے پڑھی تھی اور اس کے بعد کچھ آیتیں ایسی تھی جو رہی تھی تو اس میں ہم نے مثال کے طور پر لیکن ایک مقام ہے جہاں پروردگار عالم کہتا ہے کہ اے رسول یہ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہے اس کے علاوہ کسی کی ہدایت نہیں ہدایت ہوتی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اسی طریقے سے پروردگار عالم نے سورہ قیامت میں قرآن کا تذکرہ جو بھی قرآن میں آیا ہے اس کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ پھر اس کی وضاحت اور اس کی تفسیر جو ہے یعنی قرآن کی تفسیر وہ بھی ہمارے ذمہ ہیں یعنی جس طرح اللہ نے ہدایت کو اپنے ذمہ لیا ہے اسی طرح تفسیر قرآن کو بھی اپنے ذمہ لیا تو اب جب تفسیر قرآن اللہ کے ذمہ ہے تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا یا اللہ کرے یا اللہ کا کوئی ایسا نمائندہ ہو جسے اللہ نے اپنی طرف سے منتخب کیا ہو اور اس کی بیان کی تفسیر گویا کتاب اور حکمہ ان کے نفوس کا تسکیہ کرتا ہے اور انہوں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو اب وہ کتاب و حکمت کی تعلیم میں تفسیر قرآن بھی شامل ہے قرآن کی وضاحت قرآن کی تشریحات یہ سب پیغمبر اسلام کے ذمہ ہیں اب پیغمبر اسلام جب ان سب چیزوں کو بیان کر رہے ہیں تو اللہ کہ رہا ہے کہ یہ نہیں کر رہے ہیں یہ ہماری طرف سے ہماری ذمہ داری تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف اللہ قرآن کو اپنا کلام کہہ رہا ہے اور ایک طرف قرآن کی تفسیر کو اپنی ذمہ داری بتا رہا ہے تو اس اعتبار سے پیغمبر اسلام صلی اللہ وآلہ وآلہ کے لئے بحی کی یہ دو قسمیں ہو گئیں ایک وہ جس میں کلام الہی نازل ہو رہا ہے اور ایک وہ جس میں کلام الہی کی تفسیر آپ فرما رہے ہے تو اس طریقے سے آپ جو گفتگو کرتے رہے جو کلامات آپ کی زبان پر جاری ہوتے رہے وہ تین قسم تھے ایک کلام الہی قرآن دوسری حدیث قدسی اور تیسری حدیث نبوی اب کلام الہی جو ہے قسم حدیث قدسی میں حدیث نبوی میں کیا فرق ہے کیسے فرق ہے یہ ایک الگ چیز ہے لیکن فیلحال ہم ایک بات یہ بتائیں کہ ہمارے لئے تو ہر چیز چاہے قرآن ہو چاہے حدیث قدسی ہو چاہے حدیث نبوی ہو زبان سرکار رسالت پر جاری ہو رہی ہے آپ فرما رہے ہیں اب جب آپ نے کہا کہ یہ قرآن ہے تو ہم نے کہا یہ قرآن ہے آپ نے کہا یہ حدیث قدسی ہے تو ہم کہیں یہ میری حدیث ہے تو ہم کہیں یہ حدیث ہے ہمارے لئے الگ کرنا ممکن نہیں ہے جب تک سرکار رسالت خود نہ فرمائیں آپ جانتے ہیں کہ قرآن ہے کیا حدیث قدسی ہے اور کون سی تفسیر قرآن یا تعلیم کتاب و حکمت ہے تو وہ حدیث ہے اب اس میں ہوتا ہی ہے کہ قرآن جو ہے اس کے الفاظ اس کے مطالب اس کی جو کچھ بھی اس میں اس لوب احتیار کیا گیا ہے جو لہجہ احتیار کیا گیا ہے وہ سب کا سب اللہ کی طرف اور ساتھ میں اس کے موجزہ ہونے کا دعوی جب ہم آتے ہیں حدیث قدسی پر تو حدیث قدسی میں بھی صورت یہ ہے کہ پیغام اللہ کا ہے بندوں کے لئے الفاظ اللہ کے ہیں وفاہیم اللہ کے ہیں وہی کے وہی رسول دہرار ہیں لیکن حدیث قدسی کا قرآن سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن موجزہ ہے حدیث قدسی موجزہ ہے اس کے موجزہ ہونے کا دعوی نہیں تیسری چیز حدیث نباوی ہے اس میں یہ ہے کہ مفاہیم اور اس کی مطالب جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں اللہ کے ہیں الفاظ پیغام اسلام ریفریزنگ اللہ نے کی اس پہ گفتگو کر چکے ہیں ہم پہلے بھی یہ تین چیزوں یہ ہو گئی تو اب اس میں وحی کی اقسام خود بخود آگئے ایک اسطلاح عام مسلمانوں میں عام ہے وحی مطلوب اور غیر مطلوب اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وحی مطلوب وہ ہے جو کلام الہی ہے اور جو کلام الہی نہیں ہے اس کے علاوہ اللہ نے اپنے حبیب سے بات کی ہے وہ جو ہے وہ غیر مطلوب یا اللہ کے مقوانی اور اللہ کا کلام اس معنوں میں ہے تو یہ تین چیزیں ہمارے سامنے آگئیں اچھا اب کیوں کے بعد ہم نے تسلسل کو جوڑ دیا ہے وہی کو ادھر سے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اللہ کی عدالت کا تقاضی ہے ہدایت کو تو اس کو ہم کسی تسلسل میں آگے بڑھائی دیتے ہیں کہ اب ہوتا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہدایت کو اپنے اوپر واجب کیا ہدایت جو تو اس اعتبار سے پروردگار عالم کے وعدہ ہدایت کا ایفا جو ہے وہ نبی ہے نبی کے ذریعہ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے تو یہ نبوت میں اور عدالت الہیہ میں ایک خاص تعلق ہے تو اب اس کے بعد صورت کیا ہوتی ہے کہ اللہ نے ہدایت کی تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ یدو الہ دار السلام وی یعنی من یشع الہ سرات مستقیم کہ اللہ تو دار السلام کی دعوت دیتا ہے سلامتی کے دھر کی دعوت دیتا ہے یعنی اللہ نے انسان کو لطف و کرم کے لئے پیدا کیا ہے سلامتی کے دھر کے لئے پیدا کیا ہے اور کیا ہے کہ وہ سرات مستقیم کی ہدایت کرتا ہے وہ سرات مستقیم کی ہدایت کیا ہے انسان کا اس قابل ہونا کہ وہ جنت میں داخل ہونے کی اہدیت اور صلاحیت حاصل کر لیں جس کو چاہتا ہے اللہ کا چاہنا ہمارا چاہنے کی جیسے نہیں ہے اللہ کا چاہنا جیسے پروردگار عالم نے کہا بے شک یہ کتاب ہدایت کس کے لئے متقیم کے لئے تو تقوی کیا ہوا صاحب تقوی ہونا کیا ہے اہلیت قبول یت ہدایت استقاق ہدایت تو یہ استقاق ہدایت جتنا ہو اتنی اللہ ہدایت کر دیتا جو لوگ ہماری راہ میں بہت کوشش کرتے ہیں ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت کرتا ہے جو استقاق ہدایت پیدا کرتے ہیں اور جتنا استقاق ہدایت پیدا کرتے ہیں اتنی اتنی ہدایت بڑھاتا چلا جاتا ہے تو اب یہ پروردگار عالم انتی طرف سے ہدایت ہے کہ وہ ہدایت کر کے دار السلام تک پہنچانا چاہتا ہے اب آگے چل کے پروردگار عالم نے انسان کے لیے بڑے احتمام کیے انسان کو جب خق کیا تو کہ جب میں اپنی روح خاص یعنی اپنی خاص مخلوق وہ روح جس کو میں خاص طور سے خق کیا اس میں وضیعت کر دوں یہاں سے مراد والی روح نہیں یہاں سے کیا مطلب یعنی روح اقل روح بندگی روح معرفت روح اطاعت روح جذب قربت جسے آپ اکثر جذبہ عشق کہتے ہیں تو یہ تمام چیزیں فروردگار عالم میں انسان کی تخلیق میں راسق کر دیں اور کہا کہ ہم نے اس کو اپنی صورت پر خط کیا اور اس کے بعد کہا کہ بہترین انداز پر پیدا کیا اور اس کے بعد پھر کہا کہ ہم نے اس کو کرامت بخشی ہے اس کو اپنی کسیر مخلوق کے اوپر فضیلت بخشی ہے تو یہ سب چیزیں دینے کے بعد کہا اللہ حسن و ہدایت اس نے پیدا کی اور اب اس کے بعد ہدایت تشویحی کا سلسلہ شروع کیا تو انبیاء کو بھیجتا رہا ہے لَقَلْ اَرْسَنَا رُسُّلَنَا بِلْغِيَنَا تِوَانْ لَمَعُمُلْ کِتَابَ مِيزَانَا لَيَقُومَ النَّاسُ بِلْقِسْتَ تاکہ لوگ عدالت پر قائم ہو جائیں اب یہ سارا انتظام اس نے کر دیا اور کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو گئے جب وہ جنت میں جانے لگے تو پروردگار عالم سے انہوں نے مقاطب ہو کہ کوئی گتوو کی یہ ہے سورہ آرہ کی آیت تالیس اس میں ہم یہاں پر ختم اس نے رسولوں کو حق کے ساتھ دی رسول آتے رہے اور ہدایت کرتے رہے یہاں تک کہ آج ہم اس قابل ہوئے بھی جنت میں چھلے جائیں تو اللہ نے جو دار السلام کی دعوت دی تھی وہ اختتام پذیر ہوئی اتمام پذیر ہوئی کہاں جا کے کہ جہاں اللہ نے بندوں کو دار السلام کے قابل بنا دیا تو یہ نبوت اور عدالت میں تالتوں بھی ہو گیا اور وحی کروی تفسیر جواب ہو گیا اب شاید ہم نے کچھ زیادہ واقع دے گیا اچھا اب ایک پوائنٹ اور میں دیسکس ہوا تھا اور اس پر مزید وضاحت کی ضرورت ہے میرے خیال سے وہ تھا پیغم پیغمبر نبیوں کے نمبر پہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کا نمبر ہم سنتے کہ آئے لیکن قرآن کے اندر تیس سے یا پچاس انبیاء کا صرف ذکر ہے تو یہ باقی جو انبیاء ہیں کچھ اس کے اندر سے یعنی ایسے انبیاء کا بھی ذکر جن جس میں پروردگار عالم نے یہ کہا اے رسول ہم نے آپ سے بات انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور وہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے وہ انبیاء جن کو پہچانا گیا جن کا علم دیا گیا پر ایک وہ جن کو چھپائے رکھا گیا تو کچھ انبیاء ایسے بھی پروردگار عالم میں بھیجیں ہیں جو بعض قوموں پر محوس ہوئے اور محوس ہونے کے بعد انہوں نے بہت خدا ہدایت کا کام کاری نبوت کیا اس طرح سے کہ اپنی حقیقت نبوت یا حیثیت نبوت یا عوضہ نبوت اس کو دائم نہیں کیا کیونکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد یہ ہوتا رہا ہے جب نبی اپنے جیسے پیغمبر اسلام جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا یہی کافر صادق بھی کہہ رہے ہیں یہی کافر اپنی امانت میں رکھو رہے ہیں جیسے کہا میں اللہ کا رسول ہوں اسی طرح دوسرے امیلیاء کے ساتھ ہوا تو بعض بار دگار عالم بھائی تم لدایت کرو انہی کے ساتھ مل جاؤ ان کے ساتھ بیٹھو ان کے اصلاح کرو اس طریقے سے ان کو بتاؤ نہیں کہ تم لگ تو وہ چھپے ہوگئے انبیاء کہہ رہے ہیں بہت بڑی تعداد ایسے انبیاء کی ہے جنہوں نے تبیت اپنا تاروخ کرائے ہی نہیں زندگی بھائی غیوت نہیں تو یہ ایک الگ سلسلہ رہا اور بہت سے علاقے بھی ایسے ہیں جہاں پر اس قسم کے نبی گئے پھر کچھ انبیاء اور ہوتے ہیں تو بعض قوموں پر محبوس نہیں ہوتے خود اپنے لیے نبی ہوتے ہیں یا کسی خاص گروہ کے لیے ہوتے ہیں یا کسی محبوس ایسے انبیاء بھی ہیں جو محبوس نہیں ہو کسی قوم پر اوپر تو اس طرح سے انبیاء کی اقسام پر اگر ہم چلے جائیں ہم نے اپنے اس موضوع میں شامل ہی نہیں کیا تھا نمورت کے موضوع میں نکتہ یہ بھی ہے باب یہ بھی اس تو ہم نے شامل نہیں رہی یہ بھی تو ممکن ہے جو ہم کہتے صرف میڈلیس کے اندر پرغمبر آئے رسول آئے تو باقی دنیا میں آئے ہوں لیکن وہ والے ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اور وہ واضح نہیں ہوئے یہ بھی ممکن ہے کہ جن کا جو غیبت میں رہوں اور یا وہ ہوں جن کا نام قرآن میں کچھ اور ہو اور ان کی امتیں ان کو کسی اور نام سے یاد کرتی ہوں جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رام چندر وغیرہ یا زرطش اب اس نام سے قرآن میں نہیں آئے نام لیکن یہ کہ ممکن ہے کہ قرآن کو بچار نام تو یہ بھی ایک امکان بہت لوگوں نے ظاہر کیا ہے لیکن یہ تصور بھی ہے لوگوں کے لئے ایک ایک سوال یہ بھی ہے رسول جو ہے رسول عربی میں تو میسنجر کو کہتے رسول یہ رسالہ سے بھیجا جانے میں پڑھ رہا تھا جب بندت رسول ہند ہند رسول ہند ان کو خرار دیا سامنے تو یہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے اور ان دونوں کے اختیارات اور ذمہ داری میں کیا کوئی فرق ہوتا ہے نبوت اور رسال بات یہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے اب نبوت میں اللہ نے بعض انبیاء کو کہتے رسول جو ہے اس کا نبی ہونا ضرور ہے لیکن نبی کے لئے ضرور نہیں ہے تو مرسلین یا رسول ان کا مرتبہ تھوڑا سا انبیاء سے زیادہ ہوتا ہے اور فرق کیا ہوتا ہے اب رسول میں بھی کچھ صاحبان شریعت ہیں اور کچھ وہ ہیں جو صاحبان شریعت نہیں کیونکہ وہ ایک الگ صورت حال ہے اور رسول ہونا ایک الگ چیز ہے اب ہوتا یہ ہے کہ رسول اور نبی کیونکہ پروردگار عالم کے وہ بندے ہیں جن کا قرب اور جن کا مقام بندگی عام بندوں کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے اللہ اور انتہ تعلق کچھ اور ہوتا ہے تو اب اس میں یہ کہ وہ افراد جن کو نبوت عطا کی گئی ہے ان کی ذمہ داریاں نظیبتا کم ہوتی ہیں اور وہ جن کو نبوت کے ساتھ رسالت بھی دی گئی ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو جب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو پروردگار عالم کی طرف سے ان کی تعیید اور ان کے لیے جو اللہ کی طرف سے ایک قسم کی مستقل مدد ہوتی ہے اس میں بھی فق خور جاتا ہے رابطے میں بھی فق خور جاتا ہے تعلق میں بھی فق خور جاتا ہے اقصام بھی بھی فق خور جاتا ہے تو رسولوں کو جو وحی ہوتی ہے اس میں اور جو وحی انبیاء تو نبی کے لیے وحی کے صورتیں مختلف ہوتی ہیں اور رسول کے لیے وہ صورتیں جو نبی کے لیے ہیں وہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بعض صورتیں ہوتی ہیں جو نبی کے لیے نہیں ہیں وحی میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی سب سے ہلکی سورج ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نبی خواب میں دیکھے خواب میں کوئی پیغام اس کے بعد جو بہت گہری اور بہت مستحکم شکل ہوتی ہے وہ یہ کہ فرشتہ سامنے آئے بیٹھے نظر آئے اور اس سے بات کرے اور اس کو پیغام پہنچ ہے قرآن میں دونوں چیزوں کا دیکھ رہے جناب ابراہیم کے بارے میں جس پا حضرت اسماعیل کے قربان کیا جانے کا حکم آیا تھا تو خواب میں بہت ہلکا اشارہ دیا گیا تھا اور جب جناب اسحاق کی پیدائش کی خبر آئی تھی تو پریشتے دعا کے بیٹھے تھی اور انہیں بات کی تھی اور بہت واضح طور پر اس طرح کہا تھا کہ جناب سارا نے بھی سن لیا تو یہ جناب ابراہیم کا مقام بندگی ہے کہ جب ان کو اتنی بڑی قربانی دینے کا حکم تھا تو بہت معمولی سا اشارہ کیا گیا اور ان کا مقام بندگی اتنا بلند تھا کہ اتنی معمولی سے اشارہ پر اتنی بڑی قربانی دینے مطیعہ ہو جائے تو یہ پھر وحی کی اقسام کے ادبار سے بھی رسولوں میں اور انبیاء میں فرق ہوتا ہے اور ذمہ داریوں کے ادبار سے بھی فرق ہوتا ہے لیکن بہران یہ گفتگو بھی مختصرا اتھی عطق کی جا سکتی ہے ورنہ اس پہ اور ذا دی اچھے ایک سوال میرے پاس اور بھی ہے یہ نبوت کے مطالق یہ کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ عطا فرمایا جس کا مقصد نبی کے ذریعے پہنچائے جانے والے پیغام کو تقویت دینا تھا تو کیا یہ موجزے دیکھے بات یہ ہے کہ ہدایت تقویلی میں نہیں آئے گا اب یہاں تو شعبہ ہمارے سامنے آگیا ہدایت تجویر کا جب نبی کی بات آگئی تو ہدایت تجویر آگی موجزہ جو ہے یہ خاص پروردگار عالم کا عمل ہے موجزہ کسی نہ نبی کا عمل ہے نہ کسی اور کا اس کے جواب میں یہ کہ ہمارا کام نہیں ہے یہ اللہ کا کام ہے جو اللہ کرنا چاہے گا وہ ہوگا تو اللہ کا کام کیوں ہے اللہ کا کام اس لیے ہے کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو مصطفیٰ کیا اس کا انتخاب کیا اور اس کے بعد اس کے ذمہ یہ کام دیا کہ وہ اللہ بندوں کی ہدایت بھی کرے اور بندوں کی رہنمائی بھی کرے بندوں کی خیادت بھی کرے تو ظاہر ہے کہ یہ بائزت عوضہ ہے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس قسم کے عوضے معاشرے میں اس کو ملیں اب ایک شخص ہے جس میں بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آرہی ہے یہ نظر آ بھی رہی ہے تو لوگ اس کو خاتر میں نہیں لہ رہے ہیں اور وہ آکے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوں اللہ نے تم لوگوں کی رہنمائی کے لئے منتخب کیا تو اب اللہ کی عدالت کا تقالہ یہ ہے کہ جس قوم کے اوپر نبی کو مبوض کرے اس کو یہ حق دیا ہے کہ دعوائے نبوت چڑھنے والے سے دعوائے نبوت کے دعوے کی دلیل چرد ہے اچھا بھائی تم اللہ کے نبی تو بتاؤ تمہیں ثبوت کیا ہے تمہارے پاس یہ اللہ نے حق دیا اور اللہ نے یہ اپنی ذمہ داری دی کہ جب ہم نے اس دلیل دعوائے نبوت کیا دلیل دعوائے رسالت کیا دلیل دعوائے اچھت خدا ہونا ہے اس کو اللہ نے اپنی ذمہ داری قرار لیا تو اس اعتبار سے پروردگار عالم نے ہر نبی کو اس کے عہد کے اعتبار سے ایسے بعض امور اس کے ہاتھ سے جاری کروائے کہ جو عام لوگوں کی کرنے کے بس کے نہیں تھے عام لوگ وہ نہیں کر سکتے تھے اب یہاں پر ایک بڑی تفصیلی بحث ہے مجزے کے بارے میں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجزہ جو ہے وہ مافوق فطرت ہے یا ایک ایسی چیز ہے کہ جو ممکن نہیں ہے جس کا ہونا اور اللہ نبی کی قانی کی تریف کے لئے اس کو کر دکھا دیتا ہے تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کا اس چیز کو نہ کر سکنا دے کہ ہم لفظ موجزہ تو استعمال کرتے ہیں پہلے یہ لڑا سی مفت یعنی جو ہم بناوٹ ہے الفاظ کی اس کے بار سے دیکھ لیں موجزہ آجز سے بنائے حالان کہ یہ لفظ عربی کا ہی ہوا آجز ہو جس کو کرنے سے باقی لوگ آجز ہوں اس کو کہتے ہیں موجزہ اچھا قرآن میں یہ لفظ نہیں استعمال نہیں ہو قرآن میں موجزہ کے لیے ہم لوگ ارزو میں یا فارسی میں موجزہ کہتے ہیں لیکن قرآن میں موجزے کے لفظ آیات استعمال ہوا ہے بیانات استعمال ہوا ہے موجزہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا اچھا اب ایک چیز یہ ہے کہ موجزہ جو ہے وہ محال عقلی ہے کہ محال عملی یہ ایک اسطلحہ ہے ایک چیز ہوتی محال عقلی یعنی جو ہو سکتی ہی نہیں اور اقلن اس کا ہونا ممکن نہیں اور ایک چیز ہوتی ہے محال عملی کہ جو عملن تو ہو سکتی ہے لیکن عملن ممکن نہیں تو موجزے میں امومن پروردگار عالم انبیاء کے ذریعے ایسے کام کراتا ہے جو محال عملی ہوتے دے دیں مردے کو زندہ کر دیا اس کو ہم یہ کہیں کہ محال عقلی ہے محال عقلی نہیں محال عملی ہے ہوتا نہیں ہے سکتی تو حضرت عیسیٰ نے کر دیا اچھا اس کے بعد پروردگار عالم ایک خاص صورت جس میں یہ پیدا کرتا ہے کہ موجزہ حجت ہوتا ہے لیکن ہر قسو ناقص کی روچت نہیں ہوتا جیسے مثال کے طور قرآن موجزہ ہے اب ایک عام آدمی جو عربی نہیں جانتا ہو اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا یا عربی جانتا بھی ہے عربی پڑھنا لکھنا بات کرنا جانتا ہے عربی کی جو عدبی اور علمی خصوصیات ہیں ان سے واقع نہیں ہے تو وہ بھی نہیں جانتا لگا سکے گا یا جناب موسیٰ نے فیراؤن کے دربار میں جو کام کیا وہ تو وہی کام کا جو جادو کروں نے بھی کیا جادو کروں نے رسی کو سام بنا دیا بدا تو وہ کام لیکن کیا ہے کہ جادو گر جو تھے ان پر یہ ہو جاتی کیونکہ جادو گر جانتے تھے کہ جادو جو ہے جیسا کہ آپ نے سوال کیا جادو جو ہے وہ صرف ایک ظاہری عمل ہے کسی شیئے کی ماہیت جادو سے نہیں بدلی جا سکتی یعنی انہوں نے رسی کو سامپ جو بنایا تھا تو وہ صرف آنکھوں سے سامپ نظر آ رہے تھے لیکن ماہیت ہوئی تھی جو رسی کی ہوتی ہے اس میں صفات سامپ پیدا نہیں ہوئی تھی اور حضرت موسیٰ نے جو عصا کو اجدہ بن آیا وہ حقیقی اجدہ بن گیا تھا جس میں تمام صفات اگر حضرت عیسیٰ صرف اتنا کرتے کہ جیسے وہاں سامپ بن گئے تھے اسی طرح سے حضرت عیسیٰ ان سامپ کو دوبارہ رسی بنا دیتے حضرت موسیٰ ان سامپ کو دوبارہ رسی بنا دیتے تو کیا ثابت ہوتا کہ موسیٰ جادو گروں سے بڑے جادو ہے یہ ثابت اور اپنی جبلت کے ادبار سے اٹھ رہی تھی کوئی اور چیز نہیں جبکہ وہ رسی آئی تھی دیکھ نے سامپ مدر آ رہے تو جادو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو جادو رو ویسے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں جادو جو عملن ہوتا ہے اور جادو جو تصور آتی ہے جیسے ہم نے کہا جادو سے سونے کا محل بن گیا جادو سے کالی نوم نے لگا جادو سے کام ہو گیا تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے جیسے جادو سے انسان کا علاج ہو جائے تو جادو سیکھ کے انسان کو سیاد دے دیں دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی تو جادو بری ہوگا تو ایسا نہیں ہے وہ سامنے کی چیز دکھانے کی چیز ہوتی اب یہ موجزہ جو ہوتا ہے یہ ایک بلکل چیز حقیقت میں ہوتی ہے اور اس کو عام طور پر ہم نے موجزی اجیز سسٹم آجیز سے بنائے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جس کو کرنے سے واقع لوگ سرکس کے تماشین میں گئے وہ رسی کے اوپر دوڑ رہا ہے تو یہ موجزہ ہے اگر بیکٹریز کریں اگر تربیت دی جا تو کر لیں گی تو اس کو موجزہ نہیں کہیں حالان کہ اس میں دوسرے لوگ آجید ہیں لیکن یہ موجزہ نہیں کہہ رہا ہے اچھا اس ہی طریقے سے آپ لوگ ایک لفظ جو ہمارے ہاں انگریزی میں استعمال ہوتا ہے میریکل کا لفظ غالباً استعمال ہوتا ہے اور وہ میریکل سے بنا ہے جو اس کا لاتینی زبان کا لفظ ہے حیرت انگیز کے معنوں میں تو وہ جو ہے میریکل وہ اس کو موجزے میں بھی لیتے ہیں اور کرامت کے معنوں صورت کیا ہوتی ہے جسے ہم کرامت کہتے ہیں کرامت میں کوئی دلیل کسی دعوی کی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ نے اختیارات تکمینی کسی حد تک عطا کی ہیں وہ اختیارات تکمینی کے ذریعے بندگان خدا کو فیض پہنچائیں فیض رسانی کریں تو جادو جو برحق قرآن میں وہ کون سا جادو ہے جادو برحق ہے نا قرآن کی حساب سے قرآن میں جو جادو کا ذکر حضرت موسیٰ کے ذمانے کا ہے وہ اس ذمانے میں علم سیحر ترقی کیا ہوا تھا تو اس اعتبار سے جادو گروں کو مستند سمجھا گیا تھا چیز کی مہیت تبدیل نہیں ہوتی تھی صرف شکل یا اس کو نظر کے دھوکے کے اعتبار سے کچھ اور نظر آنا ہوتا تھا اس سر تک جادو تھا اور آج بھی جو لوگ جادو کرتے ہیں صرف یہ ہی کر سکتے ہیں کہ سہت من کو بیمار کر دیں بیمار کا علاج کر دیں آج کے جادو کر یہ نہیں کر سکتے کہ سونے کا مہل بنا دیں جادو کر یہ نہیں کر سکتا کہ غزائی سامان مہل یا بھی اس کے بس کے بات نہیں تو یہ ظاہری چیزوں کا عمل ہے حقیقت میں معید تبدیل جادو سے نہیں ہوتی اچھا ایک چیز بس صلی سے ہم آخر میں اور بتاتے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایک ایسا کام کرے جس سے باقی لوگ کرنے سے آجز بھی اور وہ کام وہ اپنے دعوی نبوت کے ثبوت اور دلیل کے طور بھر بھی کرے لیکن اس کے باوجود اس کو مجزہ نہیں جیسے مثال کے طور پر مسلمہ اے قضاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے کوئے میں تھوکا تو کوئے کا پانی خوش ہو گیا اس نے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا کہ بچے گنجے ہو گئے گنجے ہوگئے نہیں کہ بال کٹ گیا اس طرح پھر گیا بلکہ یہ کہ بالوں کے اگنے کی صلاحیت ہوگی پہلے دمانے میں ہم لوگ گنجے اس کو کہہ دیتے کہ جس کے سر پر بال اگنے کی صلاحیت ختم جائے اب آج کل جس سر مل آو اس کو گنجے کہنے لگ تو دوسری چیز کیا ہے کہ اس نے کچھ بچوں کے مو میں انگلی ڈالی ہو گئے اب یہ کام خیرش تو نہیں کر سکتا لیکن اس کو موجزہ نہیں کہا گیا اس کا مطلب یہ کہ موجزے میں کبھی بھی منفی پارڈ سے دیائی مختصر بات یہ ہو گی کہ موجزہ دعوی نبوت کی حقانیت کا ایک ثبوت ہے جس کو فرام کرنا اللہ ختم ٹھیک ہے اچھا کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو کر لیں آخری سوال ہے آج کے آج کے اور بھی سوال ہیں لیکن وہ سوال ایسے ہیں کہ ان کے لئے پورا پروگرام میں چاہیے تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کریں گے ایک سوال یہ کہ دین کوئی الگ چیز ہے اور شریعت الگ چیز ہے اور شیعوں کے علاوہ جو دیگر مقاطب فکر ہیں ان میں اس کی کیا صورت ہے دین کی اور شریعت کی دیکھ بات یہ ہے کہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں دین جو قرآن میں استعمال ہوا ان دین اللہ الاسلام کھا گیا یا یہ کہا گیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کیا جائے گا تو دین کا لفظ قرآن میں استعمال کیا گیا لکھون دین ولی دین تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے میرا دین تو اس استعمال کرتے ہیں مشرب استعمال کرتے ہیں مکتب یا اور اس قسم کے الفاظوں استعمال کرتے ہیں مکتب تو قطبہ سے بنا ہو ایک الگ چیز ہو گئی مشرب مذہب ایک لفظ دین عموما عقائد کے مجموعے سے بنتا ہے یعنی دین کی بنیادی چیز جو ہے وہ عقائد و نظریات ہیں اب عقائد و نظریات اللہ نے کبھی بھی نہیں کرتے ہمیشہ انسان کو اللہ نے فطرت اسلام پر خلق کیا اور ہمیشہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر خلق ہوتا ہے یہ تو تیشدہ بات اور یہ اسلام ہی اصل دین ہے جو اللہ کے لیے اللہ کی نزدی دین کہلائے گا اچھا اب بڑھی بات شریعت کی شریعت جو ہے وہ در اصل عامال و افعال کے خاص قوانین زوابط ہیں وہ قوائد و زوابط قوانین کے وقت موقع محل کے اعتبار سے شریعت میں تبدیل پیدا کے بھی تبدیل کیا جا سکتے ہیں اور بعض اور بعد حالات اور وقت اور موقع کے اعتبار سے بھی احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک شخص حضر میں ہے گھر میں ہے اپنے وطن میں ہے تو اس کے لیے نماز کا حکم روزے کا حکم لیکن دین جو ہے وہ اپنی جمعہ اور مذہب کا جب جب ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی زہابہ سے بنایا ہے یعنی چلنے کا راستہ ہم کہتے ہیں سیغی زمان و مکان کے وہ راستہ جس پر چلتے ہے تو اس اعتبار سے اس طرح مسلق کا لگ ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی مذہب کی معنی میں سلطہ سے بنایا وہ بھی چلنے کا راستے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک طریقہ ہے عمل ہے خواہد و ضوابط ہیں اور عقائد جو ہیں وہ عقائد ہیں ان پر یقین رکھنا ان کو سمجھنا ان کا نفس پر اثر پڑنا اس توقیت کا نفس ملائیت کو قبول کرنے کا نسب ایک خاص اثر ہوتا ہے ملائیت کو قبول کرنے کا نسب اثر ہوتا ہے مات کو قیامت کو قبول کرنے کا نسب اثر ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ دین ہیں اور یہ شروع ہو اچھا تو یہ لیکن عقائد آپ نے کہا کہ عقائد تو مقاتب فکر مقاتب فکر مقاتب فکر والا مسئلہ جو ہے اس میں عقید کا فق بھی ہو سکتا ہے اور عمل کا فق بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم جب دین کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ایک شعبہ ہوتا ہے عقائد کا جس میں توبید کا چلم سکھایا جاتا ہے جس میں حقوق کا علم سکھا جاتا ہے اللہ کا کیا ہے نفس کیا ہے بندوں کے حقوق کیا ہیں تو وہ علم اخلاق ہے علم اخلاق ایسا علم ہے جو فطری ہے لہذا اس کے اصولوں میں کہیں فرق نہیں ملے گا یعنی جتنے مسلمانوں کے مقاتب پر فکر ہیں سب میں اخلاقی مسائل ایک ہی ہیں کوئی فق نہیں اور اگر ہم دیگر مظاہر میں چلے جائیں تو ان میں بھی جن چیزوں کو ہم اخلاق خوبیاں کہتے ہیں ان کو سب مانتے آگے جس ہم اخلاقی برائی کہتے ہیں ان کو سب اخلاقی برائی کہتے ہیں لیکن اس کے بعد ایک علم جسے علم فق کہتے ہیں وہ ہے عمال عبادات اور معاملات کا اس میں فق ہونے سے مقادر تبدیل ہوتے ہیں لیکن بہر عالم اسلام میں جو فرقے ہیں اس میں فق شامل ہیں اور فرقی شامل ہیں ٹھیک ہے جی زرین کے سوال کو جی فرمائی جی السلام علیکم آپ پچھلے کچھ لیکچر آپ سن رہے تھے تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ میراج ہمارے لئے ایک ثانیہ نہیں ایک ایونٹ نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت الگ ہے اور یہ کہ آپ نبوت کے لیکچر میں اس پہ زیادہ بات کریں گے اور دوسرا ایک سوال اسی سے ملا ہوا تھا کہ صدرت المنتحہ اس کا بھی آپ نے کہا تھا کہ نبوت کے لیکچر میں ہم اس کا ذکر کریں گے تو میں یاد دھیان نہیں کراری ہوں بہت بہت اچھی بات آپ کے یاد دلانے پر ہمیں یہ بھی یاد آگیا کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اور یہ بھی یاد آگیا کہ اب تک ہم اس یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کی صفات میں میراج شامل ہے آپ صاحب میراج ہیں یعنی آپ کے لئے ضرور یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہو کے آگے آپ ہر وقت میراج پہ جا سکتے اور ہمارے عقیدے کے مطابق پیغمبر اسلام صرف ایک دفعہ میراج پہ نہیں بلکہ بار بار گئے متعدد بار گئے بعض روایات میں چھ مرتبہ کا نمی ہے اور بہرحل چھ ہو یا چھ سے کم یا چھ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میراج پہ گئے تو جب ہم میراج کی روایات سنتے ہیں تو باز رہا کوئی واقعہ آ جاتا ہے حضور ایسے کہ ہر دفعہ میراج کے واقعات الگ گئے تو میراج پر ایک دفعہ نہیں گئے بار بار گئے تو اس اعتبار سے ہم نے کہا تھا کہ کوئی واقعہ نہیں ہے بلکہ تو ہوتا ہی رہا ہے تو آپ کے لئے میراج پر جانا کوئی مسئلہ نہیں تو یہ ہم نے کہا تھا بار میراج پر انشاءاللہ پھر اس بنیاد پر کریں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ایک صفت صاحب میراج ہونا دی تو اب وہ انشاءاللہ اگر موقع ہوا دو رشستوں میں تو کر لیں نہیں وہ دو در زندگی رہی فطرت المنتحہ کے بارے بارے فطرت المنتحہ کے بارے یہ کہا نا آپ میں ذری فطرت المنتحہ بغیرہ یہ بھی سب ہوئی والی باتیں ہیں کہ یہ کوئی طبیعی یعنی فیزیکل چیزوں کا ایسا وجود نہیں ہے جس کو انسان چھوکے یا دیکھ کے محسوس کر سکے بلکہ یہ مراتب ہیں اور درجات ہیں اور ایسے درجات اور ایسے مراتب ہیں کہ جن کو عربی زبان کے الفاظ میں وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کیا جا سکتا تھا بلکہ کچھ الفاظ اللہ نے منتخب کر دی اب جب ہم رجوع کرتے ہیں وارثان قرآن کی طرف تو وہ ہمیں سمجھاتے اس جد المنتح کیا شئر ہے جب کسی معصوم سے گذرور کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ یہ دیکھ کے بات کرتا ہے کہ کس سے بات کر رہا ہے اس زمانے کے لوگوں کی فکر اس زمانے کے لوگوں کا علم اس زمانے کے لوگوں کی جو ایک پہنچ تھی اس حد تک تو سمجھا جا سکتا تھا سوائے اس کے آئنما کی خدمت میں بعد ایسے افراد ہوتے تھے کہ جو اس اپنے زمانے سے کئی سو سال آگے ہوتے تھے ان سے آئنما نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جو اسرار اور اموز ہیں اس میں ہمیں اگر کوئی ایسی چیز مل جائے تو صبح من بہرحال روایات ہیں باقیات ہیں اگر محمد انشاء اللہ تو سو کریں آج کی حد تک سو کر لیں میرے پاس تین چار سو سو ہیں وہ تفصیل طلب گفتگو ان پہ یعنی گفتگو طویل ان پہ ہوگی تو سو میں اگلے پروگرام کے لیے اٹھا کر رکھتا ہوں اور خواتین نظرات کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ سوال مجھے بھیج سکتے ہیں اگر کوئی سوال نبوت کے مطالق کے علاوہ بھی ہے تو وہ بھی آپ چاہیں تو کر لیں یا ہمیں کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب نبوت پہ محرم سے پہلے دو پروگرام اور ہوں گے ہم کوشش کریں گے نبوت کا جو موضوع سمٹ جائے پورا محرم سے پہلے پہلے پھر محرم کا وفقہ ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ امامت پہ شروع کرے ہی گفتبو تو خواتین حضرات آپ کا بہت بہت شکریہ اور مولانا صاحب آپ کا بھی شکریہ بہت بہت شکریہ ربکر صاحب بہت اچھا موقع سلام کر دیتے ہیں گو کہ محرم ساتھ نہیں دیتا یا یہ سمجھ کہ ہم واقت وقت 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 امام میں استعمال کر پاتے لہٰذا بہت بات رہ جاتی لیکن بہرحال جو ہو رہا ہے الحمدل اللہ پروردی گا رہے ہم خوبی کرے اس سے بھی بن لگانے خدا کو فیض ہوتے گا اچھی بات خدا بس فیم اللہ خوادین ازران